ان کے بعد سب سے رہی عبادت نماز کی ہے اللہ نے یہ عبادت ایسی ہی کہ اس کے لئے انسان شاری کی دوں سے ملکتے ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مجھے کر کے پاک ہو کے آتا ہے سپڑے بھی پاک اور قسم بھی پاک اور جیزہ بھی پاک اور اللہ کے دھر میں آتا ہے اور اللہ نے اکبر کہتا ہے اور تمام آبا کو اللہ کے حکم کا پابل کرتا ہے عبادت میں سے یہ نماز سب سے پہلی عبادت ایمان کے بعد مطلب کر رہو میں دسویں سال یا بارہ سال یا بارہ سال اختلاص کے روایات میں نماز کو فرض دیا گیا ہے یہ نماز اس عمد پر فرض ہو دینا ہے اور یہ نماز ایسا عمل کہ اللہ کے گھر میں آ کر سارے آدھا کو اللہ کے حکم کا پابل کر دیا کہ جسے میں اپنی نماز بنا لیں الَّذِينَ يُقِينُونَ الصَّلَى صرف نماز آدھا کرنا نہیں بلکہ نماز کو اچھے سے اچھا بنا کر اس کو آدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرتے ہیں یہ آداب اور شروع کے ساتھ آدھا کرتے ہیں یہ ہے نماز کی صفت کہ انسان قلوم آدھا کو اللہ کے حکم کا پابل زبان بھی اللہ کے عمل کے پابل دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کار یہ بھی اللہ کے عمل کا پابل فیتر میں جس انسان کے نماز بن گئی اللہ اس کی زندگی جو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور یہ نماز وہ فریضہ ہے جو اللہ نے اس عمد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش فر بلا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف جہاں لائے گیا اور بیت المقدس سے ساتھوں آسمانوں پر اور وہاں نبی سے ملاقات ہوئی پھر ایک ایسا مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر رکھ گئے اور اللہ اپنے قدس سے اپنے نظیم کو اپنے دروار میں لے گئے اور وہاں پر پچاس نمازیں اس عمد کے لئے عطا فرمائے پچاس نمازیں عطا فرمائے اور واپسے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ میری امت کو پچاس نمازیں عطا کی یہ ایسی بہترین امت ہے پچاس نمازیں چوبیس گنگے میں وہ تو ہر وقت ہی نماز میں لگا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت یہ ہے اور انسانیت پچاس نمازیں عطا کر نہیں سکتی اپنے رب کے دروار میں حاضر ہوئی اور اس میں کمی کا سوال کی حضور صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے دروار میں حاضر ہوئی اللہ نے پینتالیس نمازیں کم نہیں کی بلکہ اللہ کوئی علم تھا لیکن پانچ نمازیں کم پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا اس طرح نو دفعہ حاضری ہوئی اللہ کے دروار میں اور پینتالیس نمازوں کو اللہ نے ساکت کر لیا اور پانچ نمازیں رہ گئیں تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے امت کو آزمایا ہے یہ انسانیت بڑی یہ ہے بلکہ کنظر ہے اس لئے اس لئے کن کروالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اے موسیٰ اب تب رہے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میری امت پانچ نمازیں لیے ادانہ درے پانچ نمازیں لے کر میں امت کی پاس جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کو لے کر تشریف لائے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت پانچ نمازیں ادا کرے گی اور میں ان کو سواب پچاس نمازوں کا عطا کروں گا یہ ہے